لیبر لاوز اینڈسٹری ریلیشن کا قوک ریویزن ہے یہاں پر ٹھیک ای پی اے فو دو ہزار بیس جو ہونے والا ایگزامنیشن آپ کا سٹڈی فور سیو سرسز کے اس کے پیڈ گروپ چل رہا ہے آپ لوگ ایٹ فائی سکس فور ڈاولیٹ زیرو فائی تری زیرو نین سکس نین سکس سکس زیرو ایٹ نین پر کال کر کے پیڈ گروپ جوائن کر سکتے ہیں یہ والا جو ویڈیو ہے اس میں جتنے بھی ایکٹس اور لاوز جو ہے جو بہت ایمپورٹنٹ ہے ہمارے ایگزام کے پریپیکش میں ان سے سمنتت یہاں پہ جانکاری اوورویو ایمپورٹنٹ فیکٹس اب دیئے گئے ہیں جہاں پر بھی ابھی کیونکہ نیا لیبر کوڈز آئے ہیں چار ٹھیک جس میں کی سنٹرل ایکٹس ٹونٹی ایٹ ٹونٹی نائن سوری سنٹرل ایکٹس کا سما ویش کر کے چار کوڈز بنائے گئے ہیں جن کا نام ہے ویجز کوڈ ٹھیک انڈس ریلیشن کوڈ سوشل سیکیورٹی کوڈ اوکوپیشنل سیفٹی ہیلت این ورکنگ کنڈیشن کوڈ ٹھیک ان کے رولز گورنمنٹ کو نکالنے ہوتے ہیں ایک بار جب کوڈ آ جاتا ہے اس کے بار رولز نکالنے ہوتے ہیں سنٹرل گورنمنٹ نکالتی ہے اس کے لئے میں ویٹ کر رہا تھا تو اب یہ کچھ کو جیسے ہو سیکیورٹی کا ابھی نکال دیا ہے سنٹرل گورنمنٹ نے ٹھیک ہے تو اب اس کا جو ہے اس والے ویڈیو کے بعد آپ لوگ کو یہ والا ویڈیو جبور دیکھنا ہوگا تاکہ جو ہے آپ کو کرنٹ افیر میں کیا کیا چینجز ہوئے ہیں اس اگزام سے ریٹڈ وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے لیبر لاؤز اور انڈسٹری ریلیشن کے انترگت ٹھیک تو اس کے جو ہے آپ کا کرولری رہے گا اگلا والا ویڈیو لیبر کورٹس کا ٹھیک وہ کرنٹ افیر کا بھی ویڈیو ہو جائے گا اور ان سے سمجھ دے جو بھی لاؤز میں چینجز ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا صحیح ہے تو چلتے ہیں پہلا جو آپ کا پہلے مطلب لیبر لاؤز اور انڈسٹری ریلیشن میں سب سے پہلی چیز تو آپ کے یہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ جو آرٹیکل ٹو فورٹی سکس ہے ہمارے اس بھارتی سامیدھان کا اس میں انسوچی شیڈیول جو سیون ہے اس کے انترگت جو ہے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ سینٹر کا اسٹیٹ کا اور کنکرنٹ جو پاورز ہیں ان کی لاؤز بنانے کی کنکرنٹ مطلب یہ دونوں لوگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہے سٹیٹ ہو چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو دونوں لوگ کی لاؤز بنانے سکتے ہیں ایسے کون کون سے سبجیکٹ ہیں تو جو لیبر سبجیکٹ ہے ٹھیک شرم جو ہے بھارت کے سمویدھان کے تحت سمورتی ہے مطلب کی اس پہ سینٹرل گورنمنٹ بھی اور سٹیٹ گورنمنٹ بھی لاؤز بنا سکتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک تھوڑا سا پیچ یہ ہے کی ریزرویشن ہے کچھ میٹرز پر سینٹرل گورنمنٹ کا بھی تب ہی تو ہماری جو فیڈرل سنگوات کی جو ویوستہ ہے اس کو کہتے ہیں کوسی فیڈرل it's not کمپلیٹلی فیڈرل تھوڑا سا سینٹرلائزنگ ٹیلٹ ہے ہمارے بھارتی سمویدھان میں فیڈرلیزم کا ٹھیک تو یہاں پہ بھی لیبر کا ویسا تو سمورتی ہے کونسٹیوشن آف انڈیا میں سینٹر اور اسٹیٹ گورنمنٹ دونوں لوگ ہی لاؤز بنا سکتے ہیں بٹ کچھ ریزرویڈ ہیں فور سینٹرل گورنمنٹ اسی طریقے سے جو کونسٹیوشنل اسٹیٹرز ہے ہمارے لیبر یہ شرم چھترہ دکار کی سمویدھانک استثی جو ہے اگلی فالوئنگ ٹیبل میں میں نے یہاں پہ آپ کو ہندی انگلیش دونوں میں ہی بتانے کی کوشش کری ہے اب یہاں پہ دیکھیں کچھ یونین لسٹ میں ہے اور کچھ کنکرنٹ لسٹ میں مطلب اس میں اسٹیٹ بھی بنا سکتا ہے انٹری یاد کر لیجیے گا پچھلی بار کے اگزام میں پوچھ ہی گئی ہیں یہ چھیک ہے ان کو یاد کر لیجیے گا اور یاد کرنے کے لئے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو دس بار لکھیں ایک بار پیج پہ دس بار پڑھیں وہ رٹنے والا سسٹم نہیں منٹیپل ریویزن ویسے کریے بیفور دی اگزام نیشن اٹلیس دی دی مور مور فروٹ فل سو یہاں پہ انٹری آپ کھتی فائیو جو ہے یہ کھتی ہے کھدانو اور تیل چھتروں میں شرم اور سوچھا کھوی نیمن ٹھیک ریگولیشن آپ کرنا ہے لیبر اور سیفٹی کا ان مائنس اور آئل فیلڈ یہ کس میں ہے یونیون لسٹ میں ایک ایک چیز آپ کو یاد دلا دوں بس چھپ چاپ اس کو آپ دھیان سے سننا پڑے گا ایئر فون لگا کے اگر دیکھیں تو بہت اچھا رہے گا انڈسٹرل ڈسپیوٹس جو ہیں یونیون ایمپلوئیز کے یہ ایک ایک سٹ میں یونیون لسٹ میں یونیون ایمپلوئیز ہے مطلب یہ ٹریڈ یونیون نہیں ہے سنگ مطلب سنٹرل گورنمنٹ والے یونیون ایمپلوئیز سی لیٹڈ ہے یونیون ایجنسیز ان انسٹیوشن فور ووکیشنل ٹریننگ انٹری نمبر پیسٹ میں آتا یہ بھی یونیون لسٹ میں اس کے بات آتے ہیں ہم لو ٹریڈ یونیون انڈسٹری لیبر ڈسپیوڈ جو ہیں وہ کنکرنٹ لسٹ میں آتا ہے آئیڈنٹی نمبر بائیس تیز جو ہے آپ کا سوشل سیکیورٹی انشورنس ایمپلوئیمنٹ سماجک سرچہ کیا ہے بیما ہونا چاہیے انشورنس ہونا چاہیے مطلب استثیتیاں جب سامانے چل لئی ہو تب سب کا ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے سیکشن ہے ماجلائی سیکشن ہے ہمارے سوسائٹی کے ان کو سوشل سیکیورٹی ہمیں پرویڈ کرنا بہت جوری ہے سوشل سیکیورٹی ہوگا ان کے پاس جیسے آج کرونا کے ٹائم پر کیا آٹکل نمبر 24 میں جو ہے ویل فیر آف لی بر اینکلوڈنگ کنڈیشن آف ورک پرویڈن فرنڈ ٹھیک اپ اپ سنا ہوگا اس کا نام ایمپلوئ این ویلی ایج پینشن این مین ٹی بینفیٹ یہ سارے ایکٹس بھی ان پر بنائے گئے ہیں اب اس کے بارے سنشیپ بریف جرور سنیں گے ٹھیک تو یہ سب current list میں ہے ایمپلوئ 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 ویلی 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 ساری چیز ٹھیک آٹکل نمبر 23 ویلی ویلی ایمپلوئ کس سمبندیت ہے ویسے تو آپ بتا جو تھوڑا منسٹری ہے لگ سے اس منسٹری کو آپ لوگوں کو پورا دھنگ سے دیکھنا ہے ایک ایک جو ہے آپ کو یہاں پہ چیزیں دیکھنی چاہیے چلیں اس کی ویف سائیڈ پہ چلتے ہیں یہ ہے آپ کی منسٹری آف لیبر ایمپلومنٹ اس کو آپ لوگ یہاں پہ جا کے جو ہے لینگویج بھی چینج کر سکتے ہندی میں بھی دیکھ سکتے تو اس میں کوئی بھی آپ لوگ کو دکھت نہیں ہونی چاہیے میں لگتا ہے پینشن سپتہ کیا چل رہا ہے اس ویب سائیٹ میں آپ کو ایک چیز جانا بہت جوری ہے ایک چیز پڑھنا بھی جروری ہے اس چل رہی ہے اس والی ویب سائیٹ کو اس والی جو مینسٹری کے ویب سائیٹ ہے لیبر ایمپلومیمٹ کو بہت اچھے سے آپ پڑھنا چاہیے ایک چیز میں دیکھنی چاہیے بہت اچھے دے رکھ یہ کوشن بھی آئیں گے چلتے اپنے پیڈیو پر آپ لوگ کو جو ویب سائیٹ میں نے دکھائی تھی یہ گورنمنٹ کی ویب سائیٹ ہے وہاں سے آپ لوگ کو بربور لاب اٹھانا چاہیے اب یہ آپ کا مینسٹری ویبر ایمپلومیمٹ جو ہے جو یہاں پہ ہے آپ که ہیلدی ورک انوارمنٹ ہونا چاہیے فر ہائیر پروڈکشن این پروڈکٹیویٹی اُتپادن اور پادکتہ کو بڑھانے کے لئے ویب سائی کاشل پرسی چھن ہونا چاہیے ووکیشن سکل ٹریڈنگ ہونی چاہیے پروڈوشن مطلب یہ دھیان دیتا ہے ان سب جیو پہ آپ کا پروڈوشن اور ویل فیر ایکٹیویٹیز کلی جو ہے گتی ویدیو کو بڑھاوہ دینی اور سنگٹھت اور سنگٹھت یعنی اوگنیز ان اوگنیز دونوں چیتروں میں شرم بل کو سماج سورج پردان کرنے پر اسی طریقے سے جو ہے جو اداری کرن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اداری کرن بھی کرنا اور سوچل سیکیورٹی کا بھی دیان ہمیں وہ بھی دیکھنا لیکن اس سے دیکھنا نہیں یہ نہیں ہو چاہیے کہ سماج سورج میں کوئی کمی آئے ورکرز کے اور objective are sought to achieve through enactment law ہم بنا کر اور جو terms and condition ہے service کے employment کے ورکرز کے ان کو regulate کر ون کر کے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ کچھ جو ہے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ جور دیتی ہے گورنمنٹ labor laws سے لیٹیڈ آسان ہے شرم نیتی نیتی policy ہونا جو رہیے کانون ہو گیا سورج شا مائلہ و بال شرم جیسے ہو گیا ٹھیک پیڈ شورٹ بھی لے سکتے ہیں پھر پاس کر پڑ سکتے ہیں ٹھیک industry relation and enforcement or labor laws in the central sphere workers کی education کی بات دھیان دیتا ہے immigration of labor for employment abroad آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ لوگ ویدیشی دھرتی پہ جائیں وہاں پہ جاکے انڈیان ایمیسی میں جاکے آپ کو ریزٹر کر رہے ایسا بہت بار بھولتے ہیں ان کو اور کام کرنے کے لئے یہ سب اور وہاں جاکے ان لوگ کا ویزا لیا جاتا ہے بے کو بنا جاتا ہے تو اس لئے جو ہے ان کا بھی دھیان رکھتے ہے اس کے لئے ایک سنستہ international labor organization اس کے انترکت بھارت بھی کام کرتا ہے آپ کا ministry of labor اور employment کے ترکت administration of central labor and employment services international cooperation in labor and employment matters جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد آپ کو انڈیا میں بتانا کی کوشش کر رہا ہے بہت سارے labor laws ہیں اسی لئے تو labor laws کو ابھی پڑھو گے یہ پڑھانا جو تاثیر کرنٹ پہ جانے سے لائز جو ہے آپ دیکھو کہ آپ کو confusion ہوگا یہ same چیز تو ہے وہ میں بتاؤں گا اس کو چھوٹے چھوٹی differentiation ہے بٹ کئی سارے laws تھے تو ان کو جو ہے refine کر کے ان کو combine کر کے چار labor courts میں لائے گیا 29 central laws کو بلا کر ہے central laws not state laws ایسی چھوٹی چیزیں پوچھ لیتا UPSC بہت ہی بیسک چیز پوچھے گا وہ دیکھنا چاہتا کہ آپ کتنا observation کرتے ہیں چیزوں پہ دھیان دیتے کی نہیں دیتے ہیں central laws کی بات ہو رہی ہے جو کی گورن کرتے ہیں ہر aspect جو employment کا ہے جیسے کی wages کا minimum wages یعنی کی اپہار جیسے ہو گیا آپ کو ٹھیک ہے اور contribution of provident fund pension fund پی ف ڈی ایک سنستہ ہے ہماری جو رگلیٹ کرتی working condition accident compensation سب کچھ ہے جو اس پہ دھیان دیتا ہے بہت سارے laws بنائے گئے ہیں اور central جو کچھ laws جو ہیں وہ کیا کیا ہیں employees for provident fund miscellaneous provision act employees state insurance act مزدوری ادھینیم کا بگتان کرم چاری راج بیمہ ادھینیم ایک 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 سیک ترا یہ کہا کون سے ایک دیان رکھنا اس میں ایس پوچھ لے گا آپ سے بتاؤ کون کون سا ایک سینٹرل لیجسلیشن ہے ٹھیک اور اس میں سے ایک اسٹیٹ کا کسی کا دے دے گا تو آپ دھیان رکھنا ہے اس کو میں بتاتا چل رہا ہوں کہ کوشن کیسے بن سکتے یہ آپ کو سوچنا چاہیے اس طرح سے تاکہ آپ وہاں پہ سپرائز نہ ہو اس کے علاوہ سٹیٹ آئی تھی انہوں نے کہا تھا ہم شاپ اور اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کی انترگت کیا ہے کہ رات کو بھی ہمارے شاپ اسٹیبلشمنٹ کھلے رہیں گے اور اس میں مہیلائیں بھی کام کر سکیں گے تو کرنٹ افیر کو لنک کر کے پڑھئیے تاکہ آپ کو جا تائم تک یاد اور مہاراستہ میں اس طریقے سے لیبر ویل فیر فنڈ ہے اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کے ترہو یہ سارے ایکٹ اور ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے سٹیٹ ویرئیس لیبر لیجسلیشن انیکٹیڈ بائی سینٹر گورنمنٹ اب یہ سینٹر گورنمنٹ نے جو کئی سارے لور بنائے ہیں ان کے بارے میں آگے بتائے گیا میں کھلی یہاں پہ کچھ کچھ جو پڑھ دے رہو ان دیو دیو ایکٹ ادیو کام کریے گا ان کی کرون لوجی بھی دیکھ لیجیے گا مان لیجیے یہ کوشن پوچھ لے کہ بتاؤ کون سا ایکٹ پہلے آیا باد میں آیا ٹھیک تر ٹریڈ یون ایکٹ یہ سب کس نے بنا ہے اس طریقے سے یہاں پہ ہے مزدوری سمندت جو ویجز سے سمندت جو ایکٹ سہیں وہ کون کون سے ہیں منیمم ویج ایکٹ 1948 پیمنٹ آف ویج ایکٹ 1936 بونس ادھینیم 1965 سورسل سیکیورٹی سیلیٹر ایکٹ بنا گئے کمپنسیشن ایکٹ ابھی ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے تو بلکل بھی دکت ماننے کی جو ایکٹ نہیں ہے ورکنگ آورز کنڈیشن اور سروس اینڈ ایمپلائیمنٹ یہ بھی آپ کا سینٹرل گورنمنٹ کی ہیں فیکٹری ایٹ اندسٹری ایمپلائیمنٹ سٹینڈنگ آرڈر ایکٹ ایسی والے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا شاپ اینڈ کمرشیل اسٹیبریشمنٹ ایکٹ کانٹریکٹ لیبر انٹر سٹیٹ مائیگریشن ورکمین ویکلی ہالیڈ ایٹ اس کے بارے میں نہیں ہے اس ویڈیو میں لیکن یہ بھر بھی مینشن کیا پہ پلانٹیشن لیبر ایکٹ مائنس ایکٹ ڈاکس ورکر ایکٹ یہ نہیں ہے باقی سارے کے بارے میں اس ویڈیو میں دے رکھا ہے ٹھیک آپ کا law والے بھی جو ایکویلیٹی اور ایمپورمنٹ سستی کرن اور سمانتا والے جو ویومن سے سماندیت ہیں ایکٹ نائنٹین سیوٹی سکس آپ لوگ لے کوشن یہ ہے کہ ڈی پی ایس پی راج کے نیتی نردیش تبتو جو ہیں اس میں کون سے انوچھے یا فر آرٹیکل کی انترگت ایک ریمنیریشن کی بات کری گئی ہے آپ لوگ کو یہ بتانا ہے ٹھیک ہے مائٹرنیٹی بینفیٹ ایکٹ یہ بھی پرویویٹیو لیبر لاؤز ہوگئے بیوارڈنیٹ لیبر جو بدوہ آشرم پرانا لی ہے آپ کی چائیڈ لیبر ایکٹ ہے اس میں میں نے اس کے ساتھ ساتھ دو سولہ والا بھی ایکٹ کر دیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور بی ڈی سگار یہ نہیں بتایا یہاں پہ لیکن میں نے منشن کیا کہ یہ بھی ایکٹ ہے آپ کا سینٹرل گورنمنٹ کا اس کے بعد آپ کا جو ہے سیکشوال ہرسمنٹ ایڈ دا ورک پلیس جو ویشاکہ گائیڈ لینس انیس سو ستانوے کے بعد جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے دو ہزار تیرہ میں یہ ایکٹ بنایا ٹھیک مہیلاؤں کو یون شوشن ہوتا ہے روک تھام اس کا نشید اور نیوار ادینیم دو جار تیرہ میں کار اس تھل پر ٹھیک law relating to employment اور training apprentice act جو ہے آپ کا جیسے پرسیچڑ ہوتا ہے پرسیچو سی ریلیٹیڈ ہے انیس سو ایک سٹھ اور اس کے بعد آپ کا آتا employment exchange notification of vacancies 1959 59 act ٹھیک اب پہلے act سے چالو کرتے ہیں دیکھیں industrial dispute act 1947 بہت زیادہ important ہے اس سے later جو ہے جب ہم لوگ تو loss دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ industrial relation level loss کا جو ہم نے paid group میں PDF دی ہے اس میں جو بھی چیزیں ہیں disputes related ٹھیک کئی سارے میں نے اس میں وہاں پہ concepts کئی سارے جو philosophers ہیں جو thinkers ہیں جنہوں نے جو بتایا ہے ان کے views ہیں وہ بھی اس میں بتائے ہیں تو وہ سب بھی آپ کو وہاں پہ مل جائے گا ٹھیک تو between workmen اور employer نیوکتہ اور کار کرنے والے کے بیچ میں یا پھر دو کار کرنے والوں کے بیچ میں مللہ یا پھر ان کے گروپوں کے بیچ میں ٹھیک اور وہ سمندت ہو کسی سے employment یا پھر non employment والی بات سے اور جا پھر terms of employment of the condition of labor ان سب سے later کوئی بھی دیفرنس کو اگر dismiss کر دیا جائے ایک وقت کے کام کو خارج کر نکال دیا جائے تو کیا وہ industrial dispute کے مانا جائے گا بلکل مانا جائے گا یہ آپ کو ویسے اگر آپ نے نا پڑھ ہو تو لیکن یہ مانا جائے گا جو ID Act ہے آپ کا ٹھیک Industrial Dispute Act 1947 یہ Provide کرتا ہے for the Constitution of Works Committee یہ بہت important ہے یہ والا Act ہی Provide کرتا ہے پہلی چیز تو آپ پہ سمجھ میں آگئی ہوگی پورا base آپ کا بن جائے گا پہلے اوپر اوپر یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے پھر اس کے کرتا ہے Employer اور Workman دونوں کا اور یہ Promote کرتا ہے آپ کا secure کرنے کے لئے amity or good relation اچھے مطلب relation بنے رہے ہیں اس کے لئے ہے اور endeavor کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے material difference نہ ہو opinion کا in respect of such matters ٹھیک اسی ساتھ ساتھ یہ idea اور کیا کرتا appointment appointment of conciliation officers ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے ہاں appointment of conciliation board of conciliation court of inquiry labor court tribunals national tribunal آپ کا جو ہوتا ہے national tribunal ایک industrial tribunal بھی ہے ٹھیک جس related labor court آئے اس میں کچھ بتا بھی گیا کہ بھائی جب تک proceedings چل لہیں national tribunal کے سامنے تب تک آپ strike lock out نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو arbitration ka method بھی ہے جس س نیوارن کر سکتے ہیں سیٹل کر سکتے ہیں disputes کو مدستہ سے بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک mediation conciliation اور arbitration میں تھوڑا جرور دیکھ لیجے گا ٹھیک industrial dispute act provide for the legalistic way یہ legal way سے settle کرتا ہے disputes کو اور اس کا goal یہ ہے کہ the goal of preventing machinery has provided under this act یہ ایسا environment بنا دو کہ dispute کبھی arise ہی نہ ہو اور یہ prohibit بھی کرتا ہے unfair labor practices جس کو کی پانچ وی انوزوچی فیفت schedule میں بتا گیا ہے جو ہے strikes and lock outs اب recently current affair میں آپ لوگ نے پڑھا ہوگا tata tata toyota جو ہے آپ کی car making company جو ہے بی دادی میں inter link کر پڑھنا ہے کناٹ کا یہاں پہ lock out کر دیا تھا workers نے اب لیکن پھر government نے کہہ دیا ہے کناٹ government میں کچھ نہیں lock out وگ strike سب ختم کرو کام پہ واپس لوٹ تو یہ provide کرتا ہے یہ پرویبیٹ کرتا ہے اندسٹری dispute act unfair labor practices جو کی 5 schedule میں بتائے گئے جس کا نام ہے strike lock out یہ prohibit کرتا روکتا لیکن یہ نہیں کہ strike کرنا یہ کوئی ان کا عدھکار نہیں عدھکار ہے لیکن روک نہیں کوش کرتا ہے accept under certain defined condition and with proper notice اگر آپ نے ان کے بینا کیا تب تو آپ کو prohibit کرے گا اگر آپ نے conditions بتائی proper notice دیا تو کوئی بات نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں اب notice والے میں رولنگ آ جائے گی tribunal کی judgment آ جائے گا اس کے 60 دن بعد بھی نہیں جا سکتے یہ تھوڑا سا انہوں نے نیا بنایا ہے اور یہ strikes اور lock out کی جو میں condition بتا رہوں جو نئے label law میں آئی ہے آپ کے ایسے establishment پہ جس پہ تین سو سے جادہ employees ہوں گے workers ہوں گے سو آئی بات اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ penalties بھی لگتی ہیں legal strike کے لئے اور اس کے ساتھ جو ہے لائی آف اور چھٹنی اٹھنی کیسے کیا کرنی ہے یہ سب بھی بتائیں گے اور ان کو کیسے کیا compensation ملے گا جیسے ابھی reskilling fund کی بات کری گئی نئے اگر کوئی اپنی انڈسٹری کو بند کرنا چاہتا ہے تو اس کو 90 days کا prior permission لینی پڑے گی یہ کیوں ہے بھائی بہت لوگ کام کر رہے ہیں کئی families کی جیون یا living وی سب کچھ ان کا dependent ہے تو ایسے نہیں کہ آپ employer کا نیوک تک من آیا کہ آج کل بند کر دیتے ہیں اب نہیں ہو پا رہا اس کو 90 دن کا سمیں ایک notice دینا پڑے گا چھیک نا shall obtain prior permission 90 دن پہلے at least 90 days before the date on which he intents to close down the industrial establishment ٹھیک سمجھ میں آئے نا بات اب آگئے ہم لوگ آگے Trade Unions Act 19 26 पर अब Trade Unions Act 1926 में आप को ये पता होगा कि ये registration से संब्दित है Trade Unions क्या है क्यों है ये Detained वाले वीडियो मिलेगा ठीक है अभी समझे कि इस Act के अंतर आपको registration जो Law Relating to Registered Trade Unions ठीक ये Act जो है ये Define करता Law जो Registered Trade Unions है उनसे समंदित वो क्या है कि mode of registration कैसा होगा application registration कैसे करोगे provisions क्या है to be contained in the rules of Trade Union minimum requirement for membership कितना कोई भी बंदा अगर Trade Union का member बनना चाहता तो उससे समंदित क्या rules होने चाहिए Rights Liabilities Trade Unions की क्या है उससे समंदित है ठीक Minimum Wages Act पे आगे है अब Laws Relating to Wages भी बात हो रही है ठीक Wages Fix करता कि भाई इसके नीचे Wages नहीं मिलेगा अगर आप उन Certain Employment में काम करते हो तो ठीक Minimum Wages Prescribed by the States ये States के दोरा बता जाता है और State इसके लिए Gadget में जो है निकालता है कि Minimum Wages Rules को ठीक मतलब उत्तर बदेश अलग निकालेगा भी हा अलग निकालेगा हमारा स्ट्राइल लग निकालेगा ठीक In terms of provisions क्या provisions होते है Minimum Wage एट के ठीक जैसे की Employee का मतलब क्या है Employee कौन है If Any Person को कोई भी Person जो की Employee जो हाय करता reward करता है To Do Any Work ठीक जो मतलब करमचारी कौन है Who Is Employee जिसको नौकी रखा जो सूची होंगे उसमे वो Employee पताए गए होंगे तो उसके अंतरका उसको Minimum Wage मिलना जरूरी है एक Out Worker क्या है To Home Any Article इसका मतलब यह है कि वो Cleaning Wash ठीक Altered ठीक Ornament Finished यह सब लोग जो यह किया गया तो उसको भी Minimum Wages मिलेंगे Minimum Wages यह तौड़ा Wages वाला Act जो है Minimum Wages Act इसको तौ़़ा डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि एक पूरा Labor Code ही Wages का अलग से बनाया गया है और यह सबसे पहले भी बन चुका था पिछले साल ही बाकी सब तो अभी सब्तमबर में लागू हुए है बाकी तीन जो है ठीक तो आपका जो है यह बताता है कि यह वेतन शब्द का अर्थ उन जो भी पारिश्रम जो भी हो उसको मनी के टर्स माई अच्छा अगर आप कुछ काम कर रहे हो ठीक तो उसका उन्हें कह दी अच्छा ठीक इसके पंदरा सो रुपया आपको ठीक तो इस तरीक को जो है वेज़ आप कह सकते हो मजदूरी कह सकते हो विच वूड इफ टर्म आप कॉंट्रेक्ट अप दे इंप्लॉइम्मेट एक्सप्रेस और इंप्लॉइम्मेट वर फुल्फिल बी पेबल तूदा अगर supply of light water medical attendance ये चीज़े नहीं होगी house rent allowance तो होगा वेज़ेस ये साह चीज़े नहीं होगी ठीक आपका अपका अनी एम्मेटी सर्विस ए एक्स्लूड़ बाइ जनरल सर्विस और अफ़ एप्रोप्रेट गौर्मेंट जो गौर्मेंट नहीं दे रही है वो अगर ये भी include करतेंगे तो फिर वो कहेगा न employer की हम wages में इस अप तुम को मिलना तो भी जो इससे अलग देना है मतलब ऐसा नहीं है कि मज़ूरी आपको इससे अलग दो रेमिनरेशन के हिसाब से जैसे आज कल होता नहीं जो फार्मर्स हैं वो कहते हैं कि भाईया हमको रेमिनरेशन हमारा दे दो हमने जो क्रॉप उगाई है उसके लिए माली जै आलू है तो आलू का ऐसा थोई नहीं कि यार वो एक रुपे पत्चीस पैसे ऐसे जाएगा कमसे उन दस रुपे पांच रुपे कुछ रखो कि उसने जो उगाया कमसे उसकी वापसी तो हो उसको बोलनेगे रेमिनरेशन कितनी मैनत लग रही कितना परिश्रमिक हो रहा ठीक उसे आपसे दीजे एनी ग्रेच्यूटी प्लेबल ऑन डिस्चार्ज ग्रेच्यूटी क्या होता है वो पहार होता आप किसी कहां काम करते रहे तो उसको उसने खुश होके जब आप छोड़ रहो वहाँ पे तो उसने जो है आपको उससे संबंदे जब कुछ उपार दिया है पांस साल की कुछ इसमें रहती है इसको डेटिक है उसमें मैंने डिटेल वाले वीडियो में मैं आपको यह समझा दूँगा तब इसके अलावा क्या है minimum wages जो है आपके वो फर्दा minimum wages act requires the employee to pay to every employee engaged in schedule employment wages at rate not less than minimum wages minimum rates of wages as fixed by notification without any deduction बहुत आदिसी उशना की दौरा जो है जो भी wages बताएगे है fix किये है उससे नीचे नहीं दे सकता है नहीं होपता जो आपका employer है ठीक आगे बढ़ते हैं payment of wages पे आजाते हैं ठीक है the payment of wages 1936 the payment of wages ये regulate करता है आप देखो आप लोग को confusion होगा कि अभी तो minimum wage की बात हो रहती है आप ये payment of wage act है तभी तो इसको सब को labor court को जहाँ पे जो एक जैसे हैं उनको जो है एक साथ किया गया समभ वेश किया गया तक ही duplication of laws नहोगा जादा laws जो है कठिन ना हो simplify किया गया अब यहाँ पे payment of wages पहले वहाँ पे था कि minimum wage कितना होगा fix किया जाएगा कौन देगा किस employment में होगा इससा पता है किया था ठीक है अब यहाँ पे है कह रहा है कि ये दिया गया है timely दिया गया है कि नहीं दिया क्या है कोई unauthorized deduction तो नहीं कर लिया गया है इसके लिए यह वाला particular act है अब यह दोनों act जो है बहुत करीब है ना तो इन दोनों को एक ही act में बना दो एक labor code बना दो इस यहीं काम किया गया है भी ठीक और इस act के अंतरगत क्या है जो आपका current coin या फिर currency चल रही है या फिर इन दोनों में आपको wages को देना है कुछ conditions में यह है कि आप check और bank account में भी directly दे सकते है ठीक है main main बात यहीं है इसके अंदर payment of bonus act अब देखो wages हटा तो bonus आ गया अब जो bonus देना है कुछ certain establishment में इन इंडिया either on the basis of profit जो भी profit कमा रहा या फिर production उत्पादन या फिर उत्पादक्ता के अनुसार जो है bonus दिया जाना चाहिए ऐसे establishment में ऐसी जगहों पे जहां पे 20 से या फिर उस से ज़दा लोग employed हो ठीक और उनका जो employees का remuneration हो वो 10,000 से कम होना चाहिए ठीक है ना ऐसा कोई भी worker इसमें नहीं होगा जो 30 दिन से कम काम की हो कम से हम एक मेहना तो काम की आई हो तब ही bonus के हदगार बन सकते हुआ ठीक इसके बाद यह है कि bonus act provides for the payment of bonus between साड़े आइट परसंट से 20 परसंट तक देता है लेकिन maximum जो है salary का 35 पर सो रुपे से ज़्यादा नहीं होगा simple CD साब बात यह है ठीक wages खतब होता है और यहीं पे हम लोग आगे जो है next वीडियो में जो है चालू रखेंगे इसी कोई ठीक क्योंकि 30 मिट हो गया थोड़ा सा जो है next वीडियो में आप लोग इसको देखेगा wages हो गया आपका इंडेस्टिर डिस्प्यूट वाले हो गया है एक्स central वाले law relating to working hours condition service इसका भी एक अलग से जो है code बनाए गया है ठीक है चलिए next वीडियो में मिलेंगे इसी quick revision labor law और इंडेस्टिर डिस्प्यूट की से सबंदित वीडियो में जय हिन जय भारत